آج ہمارا ٹاپکس ہے الیکٹرو سٹیٹک انڈکشن پہلے ہم اسے ایک ایگزامپل سے سمجھتے ہیں یہ ہمارے پاس ایک بوڈی ہے اس میں پازیٹیو چارج اور نیگٹیو چارج ایکویلی ڈسٹریبیوٹیڈ ہے یہ ایک نیوٹرل بوڈی ہے جتنے پلس ہیں اتنے مائنس ہیں ہمارے پاس ایک دوسری بوڈی ہے جس کو ہم کسی اوبجیکٹ کے ساتھ سلک یا فر کے ساتھ رب کرتے ہیں جس کی وجہ سے اس بوڈی پہ کوئی چارج آ جاتا ہے فور ایکزامپل اس پہ پازیٹیو چارج آ جاتا ہے یعنی اس میں سے تین الیکٹران جو ہے وہ لود ہو گئے ہیں اور اب اس پہ جو چارج ہے وہ پازیٹیو ہے اس چارج بوڈی کو اس نیوٹرل بوڈی کے قریب لاتے ہیں اس کو ہم نے ٹچ نہیں کرنا تو اب کیا ہوگا یہ جو نیوٹرل بوڈی ہے اس میں ری ڈسٹریبیوشن آف چارج ہوگی یعنی اس بوڈی میں جو نیگیٹیو چارج تھا وہ اس پلس کے قریب آ جائے گا اس پلس کے قریب آ جائے گا اور پازیٹیو چارج تھوڑا سا پیچھے کی طرف چلا جائے گا یہ جو ری ڈسٹریبیوشن آف چارج ہوئی ہے دیو ٹو دس چارج بوڈی ان ای نیوٹرل بوڈی اس کارڈ الیکٹرو سٹیٹک انڈکشن ایک چارج بوڈی کو جب نیوٹرل بوڈی کے قریب لاتے ہیں اور نیوٹرل بوڈی میں چارج ری ڈسٹریبیوٹ ہو جاتا ہے اپوزٹ چارج قریب آ جاتا ہے اور سیم چارج تھوڑا سا پیچھے کی طرف چلا جاتا ہے تو اس کو ہم الیکٹرو سٹیٹک انڈکشن کہتے ہیں اب ان دونوں بوڈی میں اٹریکشن ہو سکتی ہے یہ کاغذ جو ہے اب یہ اس راڈ کے قریب آئے گا تو وٹ اس الیکٹرو سٹیٹک انڈکشن بای ڈیوٹرلی 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 � is a method to create static electricity یہ چارج موو نہیں کرتا یہ اسی لئے static electricity کہتے ہیں in a material یعنی neutral body bringing an electrically charged object near it جب charge object کو ہم neutral body کے قریب لاتے ہیں تو اس نیوٹرل بوڈی میں static electricity create ہو جاتی ہے this causes the electrical charges to be redistributed in the material تو اس material میں اس نیوٹرل بوڈی میں charge صرف redistribute ہوتا ہے جس طرح ابھی ہم نے example میں دیکھا ہے کہ opposite charge قریب آجاتا ہے اور same charge پیچھے کی طرف چلا جاتا ہے اس example کو ایک اور طریقے سے بھی دیکھتے ہیں یہ ہمارے پاس balloon ہے اس balloon کو ہم charge کرتے ہیں کس طریقے سے ہم اس balloon کو اس کوٹ کے ساتھ رب کر دیتے ہیں تو اب دیکھیں یہ balloon جو ہے یہ negatively charge بوڈی بن گئی ہے اور یہ کوٹ جو ہے یہ positively charge بوڈی بن گئی ہے سامنے ہمارے یہ وال ہے یہ وال جو ہے یہ neutral ہے اس میں positive charge اور negative charge equally distribute ہوا ہے اب ہم اس balloon کو اس وال کے قریب لاتے ہیں دیکھیں تو وال میں redistribution of charge ہو رہا ہے یعنی وال کا جو negative ہے وہ پیچھے کی طرف ہو گیا ہے اور positive charge سامنے آ گیا ہے اب ان کی درمیان attraction ہوگی تو اس phenomena کو ہم کیا کہتے ہیں electrostatic induction the redistribution of charge take place in a neutral body when a charge body is bring near a neutral body induction in a material اب اس کی explanation ہے in its normal neutral state an electrically conducting object has an equal number of positive and negative electrical charges within the material when an static electrically charge object is brought near this conductor the electrical charges on or near the surface of the object attract the opposite charges in the conductor and repel the like charges normal state میں body neutral ہوتی ہے اور اس میں positive charge اور negative charge same ہوتے ہیں یعنی یہ electrically neutral ہیں جب ہم ایک charge body کو اس conductor کے قریب لاتے ہیں تو جو charges surface کے قریب ہوتے ہیں تو یہ جو charge body ہے یہ conductor کے opposite charge کو attract کریں اور same charges کو repel کریں یعنی اگر body positively charge ہے تو negative charge کو electron کو اپنی طرف attract کریں گے اور positive charge کو repel کریں گے ایک example ہے plastic rod near metal plate if a charged plastic rod is brought near a metal plate the negative charges on the rod attract the positive charges in the plate and repel its negative charges this creates a redistribution of electrical charges in the plate یہ جو plastic rod ہے یہ negatively charge ہے یہ plate ہے جب یہ plastic rod اس plate کے قریب لے کر آتے ہیں کیونکہ plastic rod negative ہے اس لئے یہ positive charge کو attract کرے گا اور negative charge کو repel کرے گا اس لئے اس metal plate میں charge redistribute ہو جائے گا اس کی ترتیب بدل جاتی ہے پلس plastic rod کے قریب آ جاتا ہے اور negative charge plastic rod سے دور چلا جاتا ہے اس فینومنہ کو ہم electrostatic induction کہتے ہیں